السلام علیکم دوستو مزید ویڈیوز کے لیے پختون خواہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ کیا اس سے بڑا ظلم ہو سکتا ہے کہ ایک عورت شادی کے بعد ایک خوبصورت زندگی کے خواب سجاتی ہوئے شہر کے گھر جاتی ہیں چند برسوں بعد اسے قرائے پر کسی دوسرے شخص کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور ایسا ہمارے ہمسائے ملک بارت میں ہوتا ہے جہاں پر قرائے پر بیوی دی جاتی ہیں نیجی ویب سائٹ ایکسپریس نیوز پر ایک تحریر شائع کی گئی ہیں جس کے مطابق بارت میں قرائے پر بیوی دستیاب ہیں کہ بینر تھلے میلے بھی منقد ہوتے ہیں بارت کی ریاست مدیہ پردیش کے ایک گاؤں میں امیر اور انچی ذات کے لوگوں کو خواتین بطور بیوی قرائے پر دی جاتی ہیں چاہے وہ ایک ماہ کے لیے قرائے پر دی جائے یا ایک سال کے لیے عورت قرائے پر دینے کیلئے شہپوری اور مدیہ پردیش کا زلہ ہیں بقائدہ ایک مہائدہ تے کیا جاتا ہے یہ مہائدہ دس روپے سے سو روپے تک کے سٹامپ پیپر پر کیا جاتا ہے جس میں عورت کو قرائے پر رکھنے کی شرائط تے کی جاتی ہیں بعض مرد خواتین کا تبادلہ بھی کر لیتے ہیں اس کے لیے یہاں بقائدہ ایک بازار لگتا ہے جہاں لڑکیوں کو گاہیکوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے وہ گنٹوں تک کڑی رہتی ہیں گاہک آتے ہیں عورتوں کا ایسا جائزہ لیتے ہیں جیسے وہ کوئی مویشی ہو جس مرک کو جو لڑکی پسند آتی ہیں اس کا بیڑ بکریوں کی طرح باو تے کیا جاتا ہے نتیجہ تن وہ لڑکی خاتون قرائے کی بیوی کے طور پر چلی جاتی ہے مہائدہ کی مودت پوری ہونے کے بعد وہ خاتون ایک بار پھر قرائے کیلئے دستیاب ہوتی ہیں بارت میں یہ گناونا کاروبار صرف مدیہ پردیش تک ہی محدود نہیں بلکہ بارت کی مغربی ریاست گجرات بھی لوگ بیویا قرائے پر دیتے ہیں